آگے بڑھتے ہیں کرونا وارس کی بابا کے دوران ویتنام کی ریسٹورانٹ نے سب سے پہلے کرونا وارس کی شکل کا برگر تیار کیا تھا تہم اب دنیا بھر میں اس کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے ویتنام کے شہر ہنوئی کے پیزا ہوم ریسٹورانٹ میں کرونا برگر کی رونمائی گزشتامہ ہوئی تھی لیکن اس کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ویتنام کس ریسٹورانٹ کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی ہے ریسٹورانٹ کے مالک اور اس منفرد برگر کو ایجاد کرنے والے ہوانگ تونگ نے کہا ہے کہ کرونا وارس سے آگاہی کے ساتھ ساتھ پریشان ہن لوگوں کو تھوڑی سی تفریح فراہم کرنے کے لیے اس برگر کو بنانے کا خیال آیا تھا اسے جانب اس محلق وارس سے مشابہت رکھنے والے کرونا برگر صلت فندوز ہونے والے ایک گاہک نے کہا ہے کہ کرونا برگر کھا کر آپ اس محلق وارس کے مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے البتہ آپ کو یہ یاد رہے گا کہ کرونا سے بچنا بھی ہے کہ Cuando virüs corona rất nguy hiểm mình thấy mình ăn nó tuyến như là mình có thể chiến thắng là bằng cái tư tưởng nên là mình muốn chiến thắng nó là mình phải ăn nó ừ ừ